اگر میں بات کروں تو وینیو تو لونج بھی ہو گئی ہے اور بریزا لونج سے پہلے کافی زیادہ کلیر ایمیجز سامنے آ گئی ہے تو انہی ایمیجز کے ادھار پر آج ہم دونوں گاڈیو کا کمپیرزن کرنے والے بریزا بھی تیس تاریخ کو سب کچھ ریویل ہو جائے گا پھر ٹیزر کے مادھی ہم سے تو بریزا بھی زیادہ ریویل ہو گئی ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں نیو وینیو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ورسس بریزا ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے لکس کی پرائز کی فیچرز کے معاملے میں اور انجن سپیسیفکیشن کے معاملے میں تو سارے ہی بات کرنے والے کی دونوں گاڈیاں کتنی بہتر ہیں اور 2022 میں آپ کے لینے کے لیے کیا صحیح رہیں گی یا نہیں رہیں گی کس گاڈے میں کیا زیادہ خوبیاں ملیں گی کس میں کم خوبیاں ملیں گی تو اوورال پوری بات کرنے والے ہیں آج کس ویڈیو اگر آپ ویڈیو پر یا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ اسی طرح کے اوٹوموبیل کنٹنٹ ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں تو بینہ دیری کے شروع کر لیتے ہیں لکس کے ادھار پر جج کرنے کے لیے دونوں گاڈیاں کیسی ہیں دیکھیں لکس کا ادھار کوئی جج کرنے والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ سب کی سوچ الگ الگ ہے سب الگ نظریہ سے دیکھتے ہیں تو اگر کوئی لکس کے بارے میں کوئی بات کہوں تو اگر کسی کو برا لگے تو اس کے لیے میں پہلی سوری بولتا ہوں تو چلی ایک بار پھر بھی دیکھ لیتے ہیں لکس کیسے ہیں دیکھیں وہ جو وینیو تھی اس بار جو وینیو لونچ ہوئی ہے اس کے جو گریلز ہیں نئے بمپر ڈیزائن ہیں نئے ہیڈ لیمپ ہیں جو بھی کچھ نئے نئے چیزیں اس میں دیئے ہیں اس سے وینیو کی عزت کافی زیادہ مارکٹ میں بڑھ گئی ہے جو لوگ کہیں نہ کہیں وینیو لینا چاہتے تھے پر لکس کو دیکھ کر پیچھے اڑ جاتے تھے اب ویسا نہیں کرنے والی نئے جو گریل ملی ہے وینیو کی وہ کافی زیادہ سندر ہے نئے جو ہیڈ لیمپ ہے یا نئے ڈیاز ہیں وہ بھی کافی زیادہ سندر اس بار دیئے گئے ہیں سارا LED سیٹ اپ اس بار دے دیا ہے توب موڈل میں دیا ہے پر لیکن بیس موڈل میں نہیں ہے نئی کنیکٹنگ ٹیل لیمپ کا فیچر آپ کو اس بار وینیو ٹوینی 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 ٹو میں مل جائے گا جو سچ میں ہی کافی زیادہ سندر ہے اگلی میں جب دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وینیو ٹوینی 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 توں کی دنہی جہتا سندر لگ رہی ہے علوی ویل کا ڈیزاائن نئے مل جائے کیونکہ فیس لیفٹ ورزنی تو علوی ویل کا ڈیزاائن بھی اس بار نیا دے دیا ہے جو سچ میں ہی سندر لگ رہا ہے پرانی کے ایک ورڈنگ چلی بریزا کی اور چلتے ہیں بریزا کی اگر اور بات کروں تو بریزا میں بھی سبگوچ نئے ملنے والے ہیڈ لیم نہیں ہے گرل نہیں ہے بمپر نہیں ہے جو فوگ لیم پہ وہ بھی LED سیٹ اپ کے ساتھ ملنے والے الگ الگ کلر آپ کو اس بار بریزر 2022 میں مل جائیں گے اور بھی کافی زیادہ سندر طریقے کے ڈیزائن تیل لیم کا ڈیزائن نہیں ہے مل جائے گا صرف بریزر نام کی برینڈنگ کے ساتھ اس بار بریزر 2022 مارکٹ میں آ رہی ہے جو پیچھے کا ڈیزائن وہ سچ میں ہی کافی زیادہ سندر ہے وہ پرسیپشن نہ لگا لگے کہ کسی کو آگے سے پسند آ رہی ہے کسی کو پیچھے سے پسند آ رہی ہے تو ویسے میں لکس کے ادھار پر تو میں نے پہلی بول جائے تھا سب یہ الگ الگ چوئیس ہے تو لکس کے ادھار پر ہمارے ججمنٹ اتنا زیادہ خاص نہیں بھی ہو سکتا آپ سب کے لئے انٹرہ انفورمیٹیو بھی نہیں ہوگا تو اگلے چیز پر چلتے ہیں جو اگلے چیز ہمارا انجن سپیسیفیکشن دیکھئے اگر میں وینیو کی انجن سپیسیفیکشن کی بات کروں تو وینیو دونوں گاڑیوں کی لیند تو سیم ایسا فور میٹر ہے سیو بھی ہے بر لیکن اگر کوئی نیچرلی ایسپیریٹیڈ انجن چاہتا ہے تو وینیو کی اور جائے کیونکہ اس میں 1.5 لیٹر کا انجن آتا ہے صرف میں پیٹرول کی بات کر رہا ہوں نورمل مینول کے ساتھ اور اس میں آپ کو 1.2 لیٹر کا نیچرلی ایسپیریٹیڈ ملتا ہے جس میں پاور تھوڑی سی کم فیل ہوگی کیونکہ 1.2 لیٹر کا تو سویفٹ وغیرہ میں انجن آ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اتنی بڑی گاڑی کے لیے تھوڑا کم ہو سکتا ہے لیکن وینیو نے اس چیز کو دھیان میں رکھا ہے تو تین انجن آپشن دی ہیں 1.2 لیٹر تربو اور 1.5 بیزر انجن لیکن بریزا میں آپ کو یہ دکت کو سامنا کرنا پڑے گا کہ صرف آپ کو ایک انجن کے ساتھ سیمت ہونا پڑے گا 1.5 پیٹرول انجن تو پاور فیگرز میں تو دونوں کی اس ٹھک تھاک ہی ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یہ بالکل ہی کنفرم ہے کہ جب آپ بریزا لوگوں میں 1.5 کا انجن ملے گا تو بیسلی بات ہے کہ پاور زیادہ ملے گی لیکن 1.2 لیٹر انجن کے ساتھ پاور لیک تو دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا ملے گا دیکھیں جو نیو اونر ہوں گے نیو اون گاڑی اون کرنا چاہیں گے ان کو تھوڑا پاور نہ بھی لگے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن جو پرانے ہیں لوگ جو گاڑیو کافی زیادہ ایکسپیرنس رکھتے ہیں ان کو یہ پاور لیک جرور فیل ہوتا ہے تو انجن میں تو کوئی دکھت نہیں ہے یہ بات ہے کہ بریزا میں صرف آپ کو ایک 1.5 ہی ملنے والا ہے تو اس چیز کی تھوڑا سا ماروتی کو دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ ایک شاید تربو ویریٹ بھی اگر ماروتی دینا چاہیے تو اپنی گاڑیوں میں دے سکتی تھی بر لیکن تربو تو یہ کہیں بھی نہیں دیتے ابھی تو اس چیز کا تھوڑا سا پاور لے گئے تو اور وہ ڈیزائن ویزائن تو سبوچ اچھا دے رکھا پر لیکن انجن اوپشن میں اگر میں نیچرل ایسپیریٹڈ کی اور گھاؤں تو آپ بریزا کی اور جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں 1.5 میں آپ کو زیادہ پاور مل جائے گی اور وہاں 1.2 میں آپ کو کم ملے گی پر لیکن اگر پاور جاتے لیں تو آپ کو تھوڑا سا ان کے تھوڑے سے اپر ویریٹس پر جانا ہو جیسے تربو پر ڈیزل پر تو گھرے کلک چیز ہو جائے گی پر لیکن اوپرال میں نے آپ کو بتا دیا انجن سپیسیفیکشن کے اکورڈنگ تو آپ کو بریزا پر ہی جانا چاہیے کیونکہ 1.5 اور مینٹیننس بھی کم ہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماروتی گاڑے کو تو آپ بریزا پر جا سکتے ہیں اب چلیے اگلے چیز کی اور چلتے ہیں اگلے بات ہیماری فیچر کے بارے میں دیکھیں فیچرز دونوں گاڑے فیچر ریچ گاڑیا تو ہیں بالکلی اب 2022 میں تو ان گاڑیوں کو اور بھی زیادہ فیچر ریچ بنا دیا گیا ہے سنروف ہو یا سمارٹ پلے پرو پلس ہو تو ماروتی نے تو کمالی کر دیا اس بار بریزا 2022 میں ہونڈے نے بھی کمالی گیا پر لیکن تھوڑا سا اور زیادہ premiumness دیا آپ کو air purifier مل جائے گا جو کہیں نہ کہیں بریزا میں آپ کو missing ملے گا یہ چیز مجھے کہیں نہ کہیں کھٹکتی ہے جب اتنے premium گاڑی بنائی 360 camera جیسے فیچر دیئے تو air purifier کیوں نہیں دیا نیا LED setup مل جائے گا اور نیا music system مل جائے گا جو پرانے گو گابلے اور زیادہ بہتر بنا دیا نئی sound waves blue link technology اور بھی کافی زیادہ انٹیر کی تمہیں جتنے فیچرز کی تمہیں جتنے تاریف کروں تو کم ہے نیا steering wheel مل جائے گا cool glove box مل جائے گا اور نیا آپ کو instrument cluster مل جائے گا جو instrument cluster وہ تھوڑا تھوڑا کیا Karen سے وہ ہوتا ہے جو سچ میں ہی اچھا ہے نہیں آپ کو electronic adjustment sheet مل جائے گی جو آپ one way ہی کر سکتے ہیں two way تو آپ کو manually کرنے پڑے گا اور type c کے آپ کو charging sockets مل جائیں گے جو instrument cluster ہے وہ مجھے جیدہ اچھا لگ رہا ہے اس بار اس میں sunroof تو آپ کو پہلے سی venue میں آتی تھی تو venue sunroof کے معاملے میں تو کوئی دکھت نہیں ہے اب چلی breza کی اور چلتے ہیں breza کے فیچرز گنوا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں breza میں آپ کو smart play pro مل جائے گا suzuki connect مل جائے گا وہاں پر blue link technology مل دیا ہنڈے ہی میں آپ کو تو یہاں پر suzuki connect ملے گا sunroof مل جائے گی 360 camera مل جائے گا آپ کو نیا جو music system smart play pro آپ نے بلینوں میں دیکھا ہی ہوگا کتنا شاندہ responsive ہے تو وہ سارے feature آپ کو اس بار بلینوں میں مل جائیں گے نئے بلکلی نئے انٹیریر مل جائے گا تو الگ ہی نئے type کے alloy wheels میں جائیں گے تو features تو کافی زیادہ انہوں نے دے دی ہیں اس بار breza میں جو سج میں جو ماروطی lover ہے اس بار چھوڑنے والے نہیں کیونکہ floating display بلینوں سے کوپی کر گی یہاں پہ انہوں نے کوپی پیسٹ کر دیا ہے تو نیا steering wheel کا design مل جائے گا اچوڈی مل جائے گا آپ کو مین بڑی بات ہے اچوڈی والا feature آپ کو مل جائے گا جو کہیں نہ کہیں آپ کو وینیو میں اس چیز کی کمی کھٹکے گی اگر میں ایک چیز کی اور بات کروں تو بریضا میں آپ کو space بھی جادہ مل جائے گا وینیو کے comparison میں تو یہ space بھی تھوڑا metric کرتا ہے کہ لوگوں کو لونگ term میں دیکھیں space ہی سب سے زیادہ کام آنے والے چیز ہوتی ہے ایسا نہیں کہ space کوئی معنی نہیں رکھتے space ہی سب سے زیادہ فیچر کو ایک طرف بھی رکھ دینا تو space کی اور زیادہ لوگ جانا چاہتے کہ space بھی تھوڑا اچھا خاصہ ہو اگلی چیز کی اور بات کر لیتا ہوں میں دیکھیں فیچر میں نے آپ کو بتا دی کسی میں کچھ زیادہ کسی میں کچھ زیادہ دیکھیں اگر میں بتاؤ تو اس میں سوری ہنڈی وینیو میں آپ کو انسٹرمنٹ کلسٹر اتنا خاص دے رکھ ہے لیکن برائزہ میں اتنا خاص شاید نہیں ملنے والا آپ کو ایک چیز کی اور بتاؤ میں پرائیز اور برائزہ کی اور بتا دیتا ہوں تو ساڑھ آٹھ لاک روپے تک آپ روڈ بیس ویرینٹ روپے کا ڈیفرنس مل جائے گا تو لگ بھا اسی رینج میں ساڑھ گیارہ بارہ لاک روپے تک ساڑھ بارہ تک ٹھوپ موڈل لے سکتے ہیں لیکن وہ ویری کرتا اگر آپ نورمل مینویل ویرینٹ لینا جاتے تو مینویل آپ برائزہ پر جا سکتے لیکن اتنے سارے فیچر آپ ویری مل لیں گ اور برائزہ میں مل جائیں اگر آپ ویری جاتے پسند آر تو اگر برائزہ جاتے پسند آر برائزہ گئے اور جا سکتے سکتے بہت سپیس بیس کے ماملے میں برائزہ مار کھا رہی ہے ویسے ویڈیو بھی لونگ لائک کریں شیئر کریں سسکر کریں thank you for watching